اسلام علیکم دوستو ترہیر کے بعد ترہیر کے بعد چینل کے ساتھ خریش آمدید کہتا ہوں اپنے تمام ویورز کو میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے عربیو کرتا ہوں انفارمیشن دیتا ہوں میڈیسن کی اور اس کے حوالے سے تمام چیزیں بتاتا ہوں فارمیلیشن کی حساب سے اس کی قیمت کمپنی اور اس کی جوزز کے بارے میں بات کرتا ہوں آج بات کریں گا ایڈی کوویل انجیکشن کے حوالے سے جی دوستو بات یہ ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں میڈیسن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے پاس میڈیسن پڑی ہوتی ہے لیکن اس کے یوزز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو میں صرف میڈیسن کا ریویو کرتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ میڈیسن کس لیے استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں کہاں دستیاب ہے تو آج ایڈی کوویل انجیکشن کے حوالے سے بات کروں گا تو اس انجیکشن کو آن روٹین میں سیول ہسپٹلز میں یا کہیں پرائیویٹ ہسپٹلز میں انٹیویل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فارمیلیشن کے حساب سے اس میں فنرامن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شامل ہوتا ہے فنرامن میڈیسن اس میں شامل ہوتی ہے اور یہ آئی بی آئی ایم دونوں طریقوں سے لگ جاتا ہے ماس میں بھی لگ جاتا ہے وین میں بھی لگ جاتا ہے ٹو ایمل کے سو ایم بیولیش بڑے ڈبے میں ہوتے ہیں اور یہ امیر فارما آپ دیکھ سکتے ہیں امیر اینڈ ادنان فارما سوٹیکل کی یہ انفیکچنگ ہے بہت ہی اچھا انجیکشن ہوتا ہے اور اس میں پشش کی جاتی ہے کہ یہ اکیلا نہ لگایا جائے اس میں کوئی ایڈ کر دیا جائے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو اس کی قیمت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈی پر سستہ ہی انجیکشن ہوتا ہے تقریباً تین سو پالیس پر لکھی ہے تین چار پر کا پانچ سر پر کا یہ انجیکشن مل جاتا ہے کمپنی کیونکہ فرق ہو سکتا ہے ایڈی کوویل کی جگہ کوئی اور نام ہو سکتا ہے لیکن فنرہ میل میں یہ انجیکشن جو ہے یہ بیسک ہر میڈیکل سٹور پر مل جاتا ہے اس کے یوزوج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے اگزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے میری ہار آنے والی انفیرمیشنل میڈیسن اور میڈیکل کے حوالے سے ویڈیو کا اور دوستو آپ سے ازارش کرتا ہوں کہ اس کو میری ویڈیو کو پورا دکھا کریں تاکہ آپ کو اور آپ کی دوستوں کو فائدہ ہو لائکیا کریں شیئرکیا کریں تو ایڈی کوویل جو انجیکشن ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ ہر ہاؤسپیٹر ہر کلینک پر دستیاب ہوتا ہے کیونکہ یہ ایمریجنسی کا انجیکشن ہے کوئی بھی میڈیکل سٹور یا میڈیسن یا کلینک یا ہاؤسپیٹر سرکاری ہو چاہے وہ پرائیوٹ ہو وہاں پر یہ انجیکشن ہونا ضروری کیونکہ کوئی بھی میڈیسن جب رییکشن کرتی ہے الرجی کر جاتی ہے اچانک سے آپ کو موافق نہیں بیٹھتی تو ڈاکٹر فورن سے رکمنٹ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو انٹی ویل اور اس کے ساتھ دیکسا میتھاسون ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کسی دن تو ان دونوں کو ملا کر وہ انجیکشن لگا دی جاتا ہے تاکہ اس کا فوری سے جو حال ہو جائے اور اس کی جو ریاکشن ہے اس کو رکھا جا سکے یا آپ کو اچانک سے کسی چیز سے الرجی ہو گئی ہے تو آپ دوڑ کر جائیں گے ہاؤس پیٹر تو ڈاکٹر جاتے ہی انجیکشن لگائیں گے انٹی ویل اور اس کے ساتھ ملا کر اس کو لگا دیں انشاءاللہ تاالہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ امرجنسی میں انجیکشن ہے الرجی اور یہ آپ کو اس میں کہہ لیں کسی قسم کی بھی الرجی ہو سکتی ہے جسم ریڈ ہو گیا ہے لال ہو گیا ہے دبے بن گئے ہیں یا اس طرح کی الرجی اور یہ رییکشن بہت اچھا انجیکشن ہے دوستو آپ سے ریکرسٹ کرتا ہوں جاتے ہوئے کہ میری ویڈیو پھر پورا دیکھا کریں لائکیا کریں شرکیا کریں اور اپنے سے آپ نے خود سے کوئی انجیکشن نہیں لگانا یہ انجیکشن جو ہے انٹی ویل انجیکشن فنرامین میں یہ جو ایڈیو کوویل ہے یہ کوئی بیس طرح کا انجیکشن اس کو ریگولر استعمال نہیں کرنا کوئی بھی میڈیسر ریگولر استعمال کرنے سے آپ کو اس لیے عادت ہو جاتی ہے اور پھر اس کا نشہ چاڑ جاتا ہے یہ نشہ کرنے والے حضرات جو ہے وہ پھر وہ اس کو ریگولر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ نشے کی حالت میں چلے گا کوئی بھی میڈیسن ہے اس کو ریگولر استعمال نہیں کرنا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جتنی ڈوزز وہ کہیں اتنی استعمال کریں اس کے علاوہ استعمال نہ کریں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائکیا کریں شیئر کیا کریں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سرکرین نہیں کیا تو کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا طریقہ کو اجازے دیزی اللہ حافظ